ناظرین اکرام گناہوں کی قصد کی وجہ سے انسان کا یہ روحانی قلب جو انسان کے جسمانی قلب کے اندر ہے یا اس سے تعلق رکھتا ہے گناہوں کی قصد کی وجہ سے یہ روحانی قلب کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ روحانی قلب الکلب الشیطانی بن جاتا ہے الکلب المختوم علی بن جاتا ہے الکلب المریض بن جاتا ہے کبھی یہ القلب الغافل بن جاتا ہے یعنی گناہوں کی قصد کی وجہ سے انسان کا یہ روحانی دل کمزور ہو جاتا ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے ایونیوز ہیں وہ کون سے راستے ہیں وہ کون سے گیٹس ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کے اس روحانی قلب پر حملہ کرتا ہے ناظرین کرام انسان کے اس روحانی قلب کے اردگرد سات ایسے گناہوں کے دروازے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان انسان کے روحانی قلب پر حملہ کرتا ہے میں چاہوں گا کہ ان سات دروازوں کو اب لکھ لیں وہ گناہ جو ہم ان سات گیٹس کے ذریعے کرتے ہیں انہی گناہوں کی بنیاد پر رفتہ رفتہ شیطان اپنے رستے ہموار کرتا ہے اور انسان کے اس روحانی دل پر قابض ہو جاتا ہے یعنی شیطان اپنے نمائندوں کو اپنی افواج کو اور اپنی امنیشن کو اسلحے کے ساتھ انسان کے دل میں بھیج دیتا ہے اور وہ انسان کے دل میں کیمپ کر لیتے ہیں انسان کے دل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ قبضہ وہ انہی سات دروازوں کے ذریعے کرتے ہیں اور وہ سات دروازے جن کے ذریعے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یہیں وہ سات دروازے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانی دل پر حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر جب توبہ کرتا ہے کسی اچھی کتاب کو پڑھ کر کسی موت کے متعلق کتاب کو مطالعہ کیا یا کسی شیخ کا لیکچر سنا کسی عالم کا خطاب سنا کسی ذکراللہ کی محفل میں گیا یا کسی نوجوان کی اچانک موت دیکھ کر ایک جذبہ بیدار ہوا کہ میں نے بھی مرنا ہے میں نے بھی اس دنیا سے جاننا ہے انسان فوراں توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں بھی توبہ کروں گا وہ توبہ کر بھی لیتا ہے لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے توبہ قائم نہیں رہتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے عطا کردہ وہ سپیرچول پاوز وہ روحانی قلب جو انسان کو توبہ پر استقامت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے وہ گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اور ان سیون گیٹس کو اوپن رکھنے کی وجہ سے شیطان کے تحکم میں آ جاتا ہے شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے پاس وہ اڈیشنل سپورٹ نہیں ہوتی وہ روحانی قلب کی مدد حاصل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انسان توبہ پر استقامت حاصل کر لیتا ہے لہذا ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ انسان شیطان پر حملہ کرتا ہے پہلا دروازہ ناظرین کرام یہ آپ لکھ لیں انسان کی آنکھ ہے یعنی انسان اپنی آنکھ کے ذریعے جس جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے در حقیقت شیطان انسان کی آنکھ کے اس گیٹ کو استعمال کر کے انسان کے دل میں تیر پھینک رہا ہوتا ہے یعنی گناہوں کے زہریلے تیر شیطان انسان کے دل کے اندر داخل کر رہا ہوتا ہے اور جن کی بنیاد پر وہ زہر انسان کے دل میں پھیلتا ہے تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈالتی ہے یعنی یہ نگاہ انسان کی جب کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے انسان کی آنکھ جب کسی حرام کو دیکھتی ہے یا انسان کی آنکھ جب کسی کو تکبر کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا کسی سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انسان کسی کو گھور گھور کر دیکھتا ہے یا انسان کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے یہ وہ گناہیں آنکھ کی جن کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک دروازے پر ایک مستقیل لیکچر آنے والے لیکچرز میں رکھیں گے ابھی فقط ایک اجمالی بیان ہو رہا ہے دل کے ساتھ دروازوں کے متعلق یعنی انسان جب اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس غلط استعمال کی بنیاد پر شیطان اپنے لیے انسان کے دل کے رستے ہموار کرتا ہے تاکہ وہ شیطان انسان کے دل پر قابض ہو جائے یہ وہ پہلا دروازہ ہے ناظرین نکرم دوسرا دروازہ انسان کی زبان ہے یعنی انسان اپنی زبان سے اگر کسی کو تکلیف دے کسی کی توہین کرے یا کسی کے خلاف کوئی ڈیراغٹری کامنس یوز کرے کسی کو ہیملیئٹ کرے کسی کو نظر حکارت سے دیکھتا ہوا کسی کی توہین کرے زبان سے کسی کا دل توڑے یا کسی کی غیبت کرے جھوٹ بولے لغب گوئی کرے اور اس قسم کے جتنے بھی گناہ جن کا تعلق انسان کی لسان سے ہے انسان کی زبان سے ہے جب بھی انسان اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو شیطان کے لیے انسان زبان کا رستہ بھی کھول لیتا ہے تاکہ شیطان اس انسان کی زبان کے رستے سے انسان کے دل پر قابض ہو جائے انسان کے دل کا اس روحانی دل کا تیسرا دروازہ انسان کا کان ہے انسان اپنے کان کے ذریعے غیبت سنتا ہے حرام کلام سنتا ہے لوگوں کی توہین سنتا ہے حرام موسیقی سنتا ہے وہ موسیقی جس کے اندر حرام ہو ایسے گانے جن میں فہاشی ہو عریانی ہو یا شہوت کا جذبہ انسان کے دل میں بیدار ہو رہا ہو ایسا کلام سننا ایسی گفتگو سننا یا ایسی صحبت میں وقت گزارنا جہاں لوگ غلط کلام کرتے ہوں فہشگوئی کا ارتکاب ہو رہا ہو لوگوں کی توہین کر رہے ہوں یا ایسی باتیں کر رہے ہوں جس کے ذریعے انسان کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے انسان کے کان کا یہ دروازہ شیطان کے لیے کھل جاتا ہے اور شیطان اس دروازے کے ذریعے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ پھر اپنا زہر پھیلاتا ہے جس کی وجہ سے شیطان انسان کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے آنکھ نمبر ایک زبان دو کان تین چوتھا دروازہ انسان کا ہاتھ ہے انسان کا ہاتھ یعنی اگر انسان اپنے ہاتھ سے کسی حرام چیز کو چھوے کسی حرام چیز کو ٹچ کرے یا انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو ٹورچر کرے کسی کو مارے کسی کو تکلیف دے تو انسان نے اپنے دل کا یہ دروازہ بھی شیطان کے لیے کھول لیا اور شیطان کے لیے یہ رستے ہموار ہو گئے اور شیطان اس دروازے کے ذریعے بھی انسان کے دل پر قابض ہوتا جلا جاتا ہے ایک غیر محسوس طریقے سے انسان کو احساس تک نہیں ہوتا لیکن شیطان اپنے حکومت انسان کے دل پر قائم کر رہا ہوتا ہے پانچوں دروازہ انسان کے پاؤں ہیں اگر انسان اپنے پاؤں کا غلط استعمال کرتے ہوئے حرام کی جگہ پر جائے تو انسان نے شیطان کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا اور آنکھ زبان کان ہاتھ پاؤں اور انسان کی شرمگاہ یہ انسان کے پرابیٹ پاتس انسان کی شرمگاہ جن کے ذریعے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے حرام کا ارتکاب کرتا ہے اگر انسان اپنی شرمگاہ کو مستور نہیں رکھتا کوئی کور نہیں رکھتا اور دوسروں کی نگاہوں سے چھپاتا نہیں ہے پوشیدہ نہیں رکھتا تو یہ بھی شرمگاہ کا گناہ ہے اور اگر معاذ اللہ زنہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بھی شرمگاہ کا گناہ ہے اس کی بنیاد پر بھی شیطان انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان اپنے شرمگاہ کو اپنے تحکم میں رکھے کابو میں رکھے اور گناہوں سے بچائے رکھے ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرے اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ بھی رکھے اور اس عضو جسم کو غلط استعمال میں نہ لائے تو انسان نے دل کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے آخری ساتوں دروازہ انسان کا پیٹ ہے اگر انسان حرام طعام کھاتا ہے یا انسان بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس نے شیطان کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا ناظرین کرم صوفیاء کرام کے نزدیک سات دروازے یہ معتبر ہیں یعنی تصوف کی بڑی کتابوں میں انہی کا ذکر آتا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے مشایخ میں کچھ ایسے صوفیاء کچھ اصلاف ہیں جنہوں نے سات سے کم دروازے کسی نے آٹھ دروازوں کا ذکر کیا کسی نے چھے دروازوں کا ذکر کیا لیکن جو ترتیب ہے وہ سب کی ایک ہی ہے ان دروازوں کو بند کرنے کا جو پریکٹیکل میتھل ہے اس میں تقریباً تمام صوفیاء کا اتفاق ہے میرے پاس یہ کتاب ہے تصوف کی معروف کتاب اور ایک بہت قدیم کتاب رسالت المسترشدین یہ شیخ ابی عبداللہ الحارس بن اسد المحاسبی البصری یہ ہمارے قدیم اصلاف میں سے ہیں ان کی ولادت ایک سو ساٹھ ہجری میں ہوئی اور اس کتاب کی تحقیق کی ہے ہمارے شیخ عبدالفتح ابو غدہ ان کی یہ تحقیق ہے اس کتاب میں انو نبی انسان کے دل کے دروازوں کا ذکر کیا ہے اور یہ کہتے ہیں وقال بعض الحکماء مسل القلب مسل بیت له ستت ابواب ثم قیلا ثم قیلا لکا احضر اللا یدخل عليک من احد الابواب شيء فيفسد عليک البيت فالقلب هو البيت والابواب اللسان والبصر والسمع والشم والیدان والرجلان فَمَتَن فَتَحَ بَابٌ مِنْ حَذِهِ الْأَبْوَابِ بِغَيْرِ عِلْمٍ دَوْعَ الْبَيْتِ یہ شیخ انہی دل کے دروازوں کا ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے چھے دل کے دروازوں کا ذکر کیا ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ یہیں وہ دروازے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اور ان کے نزدیک انسان کا دل ایک گھر کی طرح ہے انسان کا یہ دل ایک گھر کی ماند ہے اور یہ چھے دروازے ہیں جن کے ذریعے دشمن گھر میں داخل ہوتا ہے اور اگر انسان کے علم کے بغیر اگر انسان اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دے اگر دروازے کھلے رہیں اور دشمن اس گھر کے اندر داخل ہوتا جائے انسان کو علم بھی نہیں ہوگا دعا الْبَيْتِ انسان کا وہ دل تباہ ہو جائے گا انسان کا وہ بیت انسان کے دل کا گھر وہ تباہ ہو جائے گا یعنی ہمارے لئے ضروری یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہم اپنے دل کے ان دروازوں کو گناہوں سے بچائے رکھیں اب ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم اس کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھیں جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اجتماعی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا جب ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر کبھی کبھی آنکھ حرام دیکھتی ہے کبھی کان حرام سنتے ہیں کبھی زبان سے حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنا پاسیبل ہی نہیں ہے ہم دل برداشتہ ہو کر ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں اس ماحول میں جب ہر طرف فہاشی اور اریانی ہے جب ہر طرف حرام کے ارتکاب ہو رہا ہے ہم اپنے دل کے دروازے بند کر ہی نہیں سکتے جبکہ اگر ہم اس پریکٹیکل میتھڈ پر عمل کریں جس میں انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کے دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر اس پر عمل کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی ہم سمجھ لیں کہ شیطان کس طرح انسان کے دل میں آنکھ کے ذریعے کان کے ذریعے زبان کے ذریعے زہر کے تیر پھینکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کے لیے ہم رسالت محرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں جس میں سیدنا سیدے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا ازنب كانت نکت سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فان زاد زادت حتی تغلف قلبه فزالک الران اللذی ذکره اللہ في کتابه کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يکسبون رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے اور امام ترمزی نے اسے اپنی سنن رواہ ترمزی فی سنن وَلْنَسَائِ فِي سُنَنِ الْكُبْرَى وَابْنُ مَاجَ فِي سُننِ ابنِ مَاجَا النَّسَائِ اور ترمزی میں یہ روایت موجود ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں یہ معروف حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر انسان کی دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے انسان کی دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے اور اگر انسان فوراً استغفار کر لے توبہ کر لے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے اور گناہوں کی سلسلے کو جاری رکھے تو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ وہ سیاہ نشان بڑھتا چلا جاتا ہے وہ سیاہ نشان اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ سیاہ نشان انسان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اسی سیاہ نشان کے متعلق رشاد فرمایا اللہ عز و جل نے رشاد فرمایا کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے یعنی جو انہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی آنکھ کے گناہ سے اپنی زبان کے گناہ سے اپنے ہاتھ کے گناہ سے اپنے پیٹ کے گناہ سے پاؤں کے گناہ سے اور شرمگاہ کی گناہ سے جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک یہ نکتہ سیاہ بن گیا اور پھر یہ بڑھتا جلا گیا اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا انسان کا دل انسان کے دل پر یہ رشت اور یہ زنگ بن گیا اور جب یہ رشت انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اس وقت جب انسان توبہ کرتا ہے تو چونکہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے انسان کا کمپلیٹ دل اس نور سے محروم ہو چکا ہے اب جب وہ قلب روحانی جب وہ روحانی دل جو انسان کی اس فیزیکل دل کے اندر موجود ہے جب وہ روحانی دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے اب جب انسان توبہ کرے گا تو توبہ پھر استقامت حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا کیونکہ وہ spiritual power جو انسان کی دل کے اندر موجود ہے وہ مدد نہیں کر پائے گی اس کے علاوہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرمالیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ پیتل یا لوہی کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی پالش استغفار ہے یعنی جس طرح پیتل اور لوہی پر زنگ آ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر زنگ آ جاتا ہے لیکن رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اس کی پالش کیا ہے الاستغفار اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے استغفار ہے لیکن ناظرین کرام فقط استغفار کیفائیت نہیں کرتا کیونکہ استغفار شیطانی طاقتوں کو انسان کی دل سے باہر تو نکال دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ابتداء کریں اپنے دل کے دروازوں کو بند کرنے سے اس کی ابتداء یوں کی جائے گی کہ سب سے پہلے ہم توبہ کی چار شرائط کے ساتھ ایک جنرل توبہ کریں گے یوٹیوب پر ہمارے لیکچرز موجود ہیں جو پہلے لیکچرز ہم نے توبہ کی شرائط پر دیئے ہیں پرانک کی حوالے سے یہ چار شرائط ہیں ان کی بنیاد پر آپ سب سے پہلے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے دل کے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہے مثال کے طور پر ہم نے انتخاب کیا آنکھ کا کہ چالیس تن متواتر ہم نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے خلا کے قائنات ہم نے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اب ہم مین فوکس کریں گے اپنی آنکھ پر ہم نے ڈیٹ لکھ لینی ہے نوٹ کر لینی ہے کس ڈیٹ پر ہم نے شروع کیا اور بتواتر مسلسل ہم نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا ہے چالیس تن اگر مکمل نہیں ہوتے دس دن کے بعد ہماری آنکھ نے حرام دیکھ لیا اب پھر اثر نو ہم چالیس تن مکمل کریں گے یعنی دس تن کے بعد یا سمجھ لیں بیس تن کے بعد اگر ہماری آنکھ نے حرام دیکھ لیا پھر ہم توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر کے ہم پھر مزید بیس دن مکمل کریں گے اور اس چالیس دن کو مکمل کریں گے یعنی اب بیس دن باقی تھے لیکن ہم نے ابتداء پہلے دن سے کرنی ہے یعنی اگر ہمارا تذکیہ آنکھ کا تذکیہ ٹوٹ گیا بیس دن کے بعد تو اب پھر ہم نے اثر نو چالیس دن کی تکمیل کرنی ہے اس طور پر ناظرین کرام ہم نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے چھے اڈیشنل کام کرنے ہیں جن کا ذکر ہم کل کے لیکچر میں کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک عضو پر عمل کرنا ہے یعنی آنکھ پر ہم محنت کر رہے ہیں چالیس دن آنکھ کے پورے کرنے ہیں جب ہم چالیس دن آنکھ پر عمل کر رہے ہیں اس دوران اگر ہمارے کان نے غیبت سن لی اگر ہماری زبان نے گناہ کا ارتکاب کیا اگر ہمارے ہاتھ نے گناہ کا ارتکاب کیا اگر ہمارے کسی بھی دوسرے دروازے نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے لیے فقط چار شرائط کے ساتھ توبہ ہے یعنی اس کے لیے مزید وہ چھے سزائیں نفس کے لیے نہیں ہیں ہم نے فقط چار شرائط کے ساتھ چار پری رکزی کے ساتھ توبہ کرنے ہیں لیکن جس عضو پر ہم محنت کر رہے ہیں اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو مزید چھے سزائیں بھی نفس کو دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اثر نو ایک مرتبہ پھر ہم پورے چالیس دن مکمل کریں گے جب آنکھ کے چالیس دن مکمل ہو گئے پھر ہم نے کان کو آنکھ کے ساتھ ملانا ہے اب کان اور آنکھ دونوں کے دروازوں کو بند کیا جائے گا جب کان کے چالیس دن مکمل ہو گئے تو پھر زبان کو حرام سے بچانا ہے پھر کان آنکھ اور زبان ان تینوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے اسی طرح ناظرین ایک ایک دروازے کو ہم نے چالیس چالیس دن کے ساتھ محنت کر کے ہم نے بند کرنا ہے جب یہ سات دروازے بند ہو گئے اور ناظرین اس میں اگر فقط ایک پہلے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہمیں ایک سال بھی لگ جائے مثال کے دور پر 39 دیز کے بعد ہم نے 39 دیز اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے رکھا 39 دیز کے بعد آنکھ نے حرام دیکھ لیا پھر ہم نے پہلے دن سے شروع کیا سزائیں بھی نفس کو دی چیہ سزائیں دے کر پھر ہم نے ابتدا کر لی جب اب ہم نے پھر ابتدا کی اب ہم نے کان اب پھر ہمارا تذکیہ آنکھ ٹوٹ گیا پھر 20 دن کے بعد ٹوٹ گیا آنکھ کے 40 دن بتواتر مسلسل مکمل کرنے میں ہمیں ایک سال بھی لگ جائے دس سال بھی لگ جائیں اور اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو اللہ عزوجل ہماری مغفرت فرما دے گا لیکن شرط یہ ہے ناظرین کرام کہ اس دوران ہم محنت جاری رکھیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے اور اسی نیت پر ہم محنت بھی کر رہے ہوں جد و جہد بھی کر رہے ہوں اور اسی پر اگر ہمارا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ عزوجل ہماری مغفرت فرما دے گا تو اللہ عزوجل ہماری مغفرت فرمادی